موسیقی اللہ اکبر ہمارا نبی وہ نبی ہے جو پادشاہی میں صغیر ہی کرتا ہے ہمارا نبی وہ ہے یہ جس کے ہاتھ میں دور عالم کے خمالہ کی کیا لیا ہے لیکن خجور کے پھٹے ہوئی جنائی میں بیت کے حکومت کرنا ہے اللہ اکبر ہمارا کو نبی تھا اللہ اکبر ہمارا کو نبی ہے اللہ اکبر آنے قریب پر اللہ علیہ وسلم کی پیارتی بادو اب امام حسین نے فرمایا امام حسین نے اب دل میں اپنی ذا کر لیا اگر یفیر پریشان کرے گا تو میں مدینہ چھوڑ دوں گا اللہ اکبر باہر سا مدینہ چھوڑ دوں گا کس مدینہ کی پاس آقا حسین سے رہے ہیں باہر سا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک شب ایسی آئی اللہ اکبر کہ بار نبی مغرب کے تمام لوگوں کی بستر بندنے لگے تمام اکبر کا جھولا اللہ اکبر بندنے لگا تمام لوگوں کی بستر بندنے لگے پانی کے مشکیزے بندنے لگے تمام جب بستر بندے بندنے کے بعد اب آفیر فلانگورو کس جگہ سے بند رہی ہیں تو آپ بستر پی کر رہا ہے وقتے نا اور حفیر ان گلیوں میں حفیر اکیلا نہیں ہوا بلکہ نبی کے ناتوں پہ پیٹ کے بھونا وہ گلی چھوڑ رہا تھا حاجی اکرین ماتون کرے کہ جب آپ مدینہ پہ جب انڈیا کے لیے پاپس آ رہے تھے تو تمہارا دل میں اور تمہارے دلی ہالت کیا تھی تو حاجی اکرین اشرفی بتائے کہ مرانا پاسیم ہم تو تمہا کر رہے تھے راب اگر ہمیں موت دے تو تم مدینے میں دے دے آئے آئے اور اگر تو ہمارے روح نکالیں تو مدینے میں نکالیں اے لوگ مدینے میں مرنے کی دعا جاتے ہیں لیکن حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے لیے اس قرآن کے لیے جس کی حضر بسنوں پہ یعشی ہو رہا ہے اممت کے لیے اور انسان کے لیے مدینے کو چھوڑا آج اگر آپ کو عاشق نبی عاشق حسین کہتے ہو بتاؤ تمہارے دل ولیوں جیسے ہیں تمہارے راقے شیطانوں جیسے ہیں پوری پوری راق اللہ اکبر مستر پہ بلیڈ کر گندی فلمیں دعا میں کون سمتا ہے جو حسین کا تعلق لگاتا ہے کیا تو نہیں سمتا آج اپنے ذہن میں تصور کرو وہ حسین مدینے کی گلیوں کو جب چھوڑا ہوگا اس حسین کے دل پہ کیا گزر نہیں ہوگی امام حسین نے فرمایا بہن زینب چلو چلو نانا کی بارگاہ میں چلے چلو نانا کی بارگاہ میں چلے نانا کے وزار کا آخری بار دعا کر لے اللہ اکبر ایک حاجی لوٹ کے آتا ہے تو اس کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ پوری زندگی مدینے میں گزارا دے ایک حاجی جاتا ہے تو مردے کی دعا کرتا ہے لیکن ہمارے لئے اسلام کی عثمت کے لئے اتحانوں کے لئے ارے قرآن کی آیتوں کے لئے امام حسین اللہ اکبر مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں لوگ رسول پہ پہنچے پہنچنے کے بعد آفو میں آف ہوا گئے عرض تب نے لگے نانا جان میرے نانا آپ مجھے اجازت دے کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ان کے دل کا پر پہنچھو جو مدینہ سے لوٹ کے اپنے گھرانے کے ہوشی نہیں بلگے مدینہ چھوڑنے کا پہنچہ ہوتا ہے نانا جان میں کوئی حسین ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ حسین روتا ہے جب تو مجھے تکلیف ہوتی ہے نانا جان میں کوئی حسین ہوں جو ایک مرتبہ باہت میں فجدہ میرا ہوتے میں ہاتھ کی پینک میں پینک گیا تھا آپ نے سر کو اپنے فجدے بھی نہیں ہوتایا تھا کہ جب تک ہوں سے بینک سے اٹھا نہ جائے میں سر کو فجدے سے دھو تھا نانا جان میں کوئی حسین ہوں اگر میں نے حرمی کے بچے کے لیے آپ کی بارے میں فت کی تھی تو حرمی اپنے بچے کو لے کے آپ کی قدروں میں آگئی تھی نانا جان میں کوئی ہو میں تبھی آپ کو اپنے تختی لکھاتا تھا میں تبھی اپنی تختی آپ کو چھیک کرانے دیتا تھا میں تبھی آپ کو اپنی زہریں دکھاتا تھا پاہ آپ فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جنب سے میملے کی جب رہی آتا تھا نانا جان میں کوئی ہو جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے رفنوں سے جنتین اور جوانوں کی فرطار ہیں نانا جان میں آج جارہا ہوں نانا جان کے بدی تل چھوڑ کے جارہا ہوں ابلان کی عفت کے لیے جارہا ہوں ابلان کی وضع کر لیے جارہا ہوں شریعت کی باطل کے لیے جارہا ہوں اللہ اکبر موجودین لکھتے ہیں کہ اسی کشم کشمیں موجودین لکھتے ہیں اسی عالت تصویلہ اکبر نانا کے قدبوں سے اللہ حبر امام حسین نے پر سینے کو رکھا اور سینے کو رکھنے کے بعد بھی ہوش ہو گئے اور میں امام حسین بھی ہوش ہوئے مانے دین لکھتے ہیں اللہ حبر امام حسین کو خواب آیا خواب میں نانا تشریف لے پی آئی نبیوں کا امام آیا اللہ حبر میرے نبی نے رشاد فرمایا وہ فیر جا رہا ہے اسینے جا اسینے چلا جا لیکن اسینے یاد لکھنا تو سبھر کا نامت مت چھوڑنا اسینے میرے بھائی اپا یہ باپورا تو مات دیا جائے گا لیکن اسینے سبھر کا نامت مت چھوڑنا تیرے بھی گر گارہ سال کے علیت بچوں جس لن کے دو بھے جنگی جائے گے لیکن اسینے سبھر کا نامت مت چھوڑنا اسینے نے رچھے مان کے شیرحان اچھے علی نفس گردو اللہ اپنے کلقوں میں قیل دار کے شہید کا بیا جائے گا لیکن سب کا قبل مت چھوڑنا حسین تو جا رہا ہے جا حسین جا اور جا کے حق اور بادل کا فیصلہ کر حسین ایک ہے کہ تجھے اپنا سب دینا پھرے تو سب دینا لیکن حسین اپنے نانا کی شریعت کو جھوزنے مت دینا یہ پرچنے سلامتے یہ حسین کا فیارت اور پھرے آقا حسین یہ پر پھر پھرانا یہ پر آقا جا رہا ہے جا اپنے نانا کیوں میں اپنے سب دینا پھر دینا لیکن پیسی رہے تھے آقا 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 امام حسین اٹھنے کے بعد بہر زینق سے کہا زینق چلو ماں کی بارگاہ پہل چلے زینق چلو ماں کے مدار پہ حاضری دے امی جان کی بارگاہ پہنچے امی جان کی بارگاہ پہنچنے کے بعد ادھر کرنے لگے امی جان یہ حسین آج جا رہا ہے امی جان یہ حسین چاہ رہا ہے مدیدے کی گذیروں کو چھوڑ کے امی جان یہ حسین آج تم سے دور چاہ رہا ہے امام حسین کو وہ تیسرہ گوزہ کیا آدھانے لگا جب یہ بارگاہ پہنچنے کے بعد ادھر کا بھی سال بھی تھا جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کو بناتی ہے اپنے ہاتھوں سے نبانے توڑ کے حسین کے پو میں ڈالتی ہے حسین کہتے مان میں نے کھا لیا سوادما کہتی حسین کھا لے تب کو بلہ کے میدان میں بھوکا ہوتا کو موسکر دیکھا نہیں آئے نبی کریم سے اللہ حسین کے پیارے کی باتا ہے امام حسین اپنی امام کے فضلوں میں فضل کے کہتے ہیں ابھی جان میں مجینے کی کلیوں کو چھوڑا ہوں آباز آتی ہے بیٹے حسین تو جا رہا ہے جا میں آؤں گی حسین میں اپنے دوم کی درامان پیشنے ہوں گی اللہ حبر اب امام حسین گھر آنے کے بعد آپ کی بیٹی خضرت صدرہ جو بیمار کی چل نہیں پا رہی تھی وہ کہتی ہے وہیں لوگ کہاں جا رہے ہیں لوگوں کو کیا لوگیا کیوں سمان پاندھ رہے ہیں آسکر کا جھولا تباندھ رہے ہیں لوگوں کو کیا دیا تم لوگ کہاں جا رہے ہیں مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہیں آتے میں بھی تمہارے صاحب چلوں کی میں بھی تمہارے صاحب نظر بہت داروں کی اپنے بابا حسین کا دعامان پکڑھنے کے بعد کہتی ہے بابا ہو میرے بھابا حسین آمد یہ تو پتا ہے مجھے چھوڑ کی کہا جا رہے ہیں کیسے جگہ جا رہے ہیں میں یہاں کس کے ساہر ہی ہوں کی ایک اگلیم کرتا جسے میں اپنے گوھوں میں اپنی اگوش میں دیفن سے لے جس کو اپنی وہ اپنی اگوش میں کھلا بھی تھی اپنے ہاتھوں سے جھول ہے جھولا بھی تھی لیکن اسے اگلیم سرکوں کی آمد لے کے جا رہے ہیں اے تو آو گی تب تم چاہتو رہے ہو لیکن چاہتو رہے ہو لیکن تم آمد کی تاریخ نہیں بتا رہے ایمہ میں اسے نے پڑھایا تھا اے میری بیکل سغرا میں علی اکبر پہ بھی جنگا وہ تمہیں ایک ماہ کے بعد لے ریاں جائے گا اللہ اکبر حضرت کے سغرا کہتی ہے بابا جان میں تمہارے ساتھ چلو گی بابا جان دیکھو نا مجھ میں پتنی طاقت ہے بخار اسے بطن چکنا جور ہے دن سے لے کے پاؤں تک بھی مارے اپنی ساری ہمت کو اکھٹا دیا اکھٹا کرنے کے بعد کھڑی ہو گئی کھڑی ہونے کے بعد کہتی بابا دیکھو میں کھڑی ہو گئی اللہ اکبر میں چل سکتی ہو لیکن جب یہ قدم جب بیمان سغرا نے آگے بڑھایا بیمان لو میں گھری ہوئی سغرا اپنے آمد کو سوال نہ پائی اور سہاں گر گئی اللہ اکبر جب گری اللہ اکبر کو سینب نے اٹھایا اپنے سینب نے فرمائی اکبر آپ کو صحیح اپنی بہر سے ملنے آج کے بعد کجھے یہ چہرہ پورا تک دے گی نہ نصیب نہ ہوگا اے اللہ اکبر ہم نے سینب فرماتی ہے اے سکینہ اپنی بہر سے ملنے تمام لوگ آپ میں ملنے لگے لیکن بیمان سغرا گیتی ہے میں تو بارے ساتھ جاؤ گی میرے اندر ہمت ہے یا آپ نے کیم بھی حضرت سغرا اپنے اطابہ حسین بیمان تک کی اطابہ جائے اگر تمہارے باہر سے باری نہیں ہے اب تو مجھے پیدل لے چلو جب میں توڑوں گی پسینہ آئے گا میرا بخار ختم ہو جائے گا اللہ اکبر ہم صغرا رب کرتی ہے جب میں توڑوں گی تو بخار ختم ہو جائے گا ارے فرماتی نہیں ہے تو میں تمہارے فرماتیوں کو ہاتھ کے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے آوگی اس کے بعد سوڑا گیتیا پانا اگر تم اس لیے مجھے لے کے نہیں جا رہے اگر تم اس لیے اگر تمہارے ساتھ مجھے نہیں لے کے جا رہے کہ تمہارے پاس کھانے کا سامان کم ہے تو میں کچھ کھم سے میں کچھ نہیں باؤں گی میں بھوکی رہوں گی لیکن مجھے بھوکا رہنا تنبار ہے لیکن تمہارے پردائے میں منفور نہیں ہے اس کے دارے اگر مجھے سوڑا دیتی ہے اے میرے باہر ساتھ اگر مجھے